لمبے سمیں سے چلی آ رہی فور لین مزدوروں کی ہرطال ختم ہو گئی ہے اب شیگر ہی مزدور کام پر لوٹیں گے یہ فیصلہ کمپنی پربندن و شرم بیبھاگ کے عدکاریوں کے بیچ ہوئی بیٹھک کے بعد لیا گیا فور لین مزدوروں نے اپنی ہرطال سماپت کر لی ہے تین ماہ سے ویتر نام ملنے کے قارن کام چھوڑ کر ہرطال پر اترے فور لین مزدوروں نے پندرہ دن تک کمپنی پربندن کے خلاف ہرطال جاری رکھی اگر اب کمپنی پربندن و شرم بیبھاگ کے عدکاریوں کے بیچ بیٹھک کے دوران مزدوروں کے حق پر فیصلہ ہونے کے چلتے مزدوروں نے ہرطال واپس لی ہے اور شیگر ہی کام پر لوٹے جانے کا نرنے لیا ہے بیٹھک کے دوران کمپنی کے عدکاریوں نے شرم بیبھاگ کے عدکاریوں کو آشواشن دیا کی چوبیس گھنٹے کے اندر مزدوروں کے ویتن کا بھوکتان بینک خاتوں کے مادم سے کر دیا جائے گا وہیں کشرم بیبھاگ کی عدکاری بھاونا شرمہ نے کمپنی کے عدکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ کمپنی بیچ ستمبر تک مزدوروں کے پینڈنگ ویتن کا بھوکتان سنشچت کرے ایسا نہ کرنے کی صورت میں کشرم عدکاری نے کمپنی پربندن کو کمپنی کے خلاف کانونی کاروائی کرنے کی جتابنی بھی دی ہے اس افسر پر بھارتی مزدور سنگ کے سنگٹھن منتری پربونات سنگ سہید کئی مزدور نیتا اور سمبندید کمپنی کے عدکاری موجود رہے مزدوروں کی سمسیہ کو لے کر جو پرگتی کمپنی میں لگ بھگ پندرہ دنوں سے بیتن کو لے کر سمسیہ چل رہی ہے اس کو لے کر آج لیور انسپیکٹر نے ایپ کون کمپنی کے نمائندوں کو نحی پرگتی اور یونین کو گلایا جس میں ہمارے جلا سے بھی ہمارے سکرن منتری شریف پربونات جی آئے ہیں ابھی تک کا جو بھارتہ رہی کی اس میں نہ تو ایپ کون ورکروں کا بیتن دینے کے لیے راجی ہوا ہے اور نہ ہی پرگتی کمپنی تو لیور انسپیکٹر نے بلکل صاف شبدوں میں کہا ہے کہ یہ مزدوروں کا جو بیتن دینہ ہے اور آپ کو دینہ پڑے گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بھارتہ کو ہس ٹھکیت رکھا گیا ابھی دو بجے ہمیں دوبارہ سے اس وشعہ کے لیے بلائیا ہے تو ہم نے اس وشعہ پر لگا تار پندرہ دنوں سے یہ ہر بار کہتے آیا ہیں جس کی مزدوروں نے جو کمائیا اس کا جتنا بھی بندتا ہے مہنٹ نامہ اس کو دیا جائے اس کا ایک ہم نے گیپن ایڈیم مہدیہ کو بھی ساتھاری کو دیا تھا اور یہی آج جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے جو لیور انسپیکٹر صاحب نے جو ہمیں بلائیا ہے کہ یہ جو ہماری جو طاقت ہے جو مزدوروں کی طاقت ہے اس کو اس طاقت کو سرکار نے بھی مانا کیا مزدوروں کا جو حق ہے کمپنیاں جو ہے دکار جاتی ہے اس کو لے کر ایڈیم صاحب نے بھی لیور انسپیکٹر صاحب کو اس کے لیے عدی کرت کیا ہے کہ مزدوروں کا جو چودہ پندرہ دنوں سے جو یہ ہرتال چلا وہاں اس کو سماپت کیا جائے اور مزدوروں کا جتنا بھی بیتن بنتا اس کو دیا جائے اس کو لے کر ابھی دو بجے پھر سے میٹنگ رکھی گئی ہے اور میٹنگ کے بعد جو بھی نشکرس نکلے گا وہ دوبارہ بتا دیتے ہیں